آج آپ دیکھنے والے دوہزار تیریس میں آئی ہورر تھریلر مووی دا سیرنگ کا پریکٹرم اس مووی کا پروٹ کافی زیادہ بروٹل اور ڈسٹربنگ ہے تو اگر آپ ڈسٹربنگ موویز دیکھنا پسند کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب کہانی کی شروعات میں ہم ایک سنسان سہرہ کو دیکھتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں ایک انسانی ملی لیے اسے چباتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بینڈم نام کی ایک آدمی کو جو کی ایک فوٹوگرافر ہے اور اس سنسان سہرہ میں آیا ہے آج ہونے والے سورج گرہن کی پیچرز کپچر کرنے اسے ایک پرفیکٹ پوائنٹ اونڈنے کے لیے کافی چلنا پڑتا ہے اپنا پرفیکٹ پوائنٹ اونڈ کر وہ سارہ سیٹ اپ لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ پیچرز کٹ کرتا ہے اور پھر شام ہونے سے پہلے اس سہرہ سے باہر نکلے کے یہ چل پڑتا ہے راستے میں اسے ایک چھوٹا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کہ بیٹھا رو رہا تھا کہ وینڈم اسے دیکھ کر کافی حیران ہوا اور پھر وینڈم کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ میں کھو گیا ہوں وینڈم آس پاس نظر گماتا ہے کہ شاید اس کا کوئی فیملی میمبر مل جائے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو وینڈم اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ بچہ اونڈی ٹریکشن میں آگی بنے لگتا ہے وینڈم اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈھونے چاہ رہا ہوں شاید وہ مجھے مل جائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وینڈم اس بچے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ بچہ وینڈم کو اس کی کار سے دن کلومیٹر دوڑا کر چھوڑ دیتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈم سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی ٹریک تھا لیکن وہ پھر بھی اپنی کار تک پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے لیکن رات ہوتا ہی وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اب وہ ایک پتھر کے نیچے رات پیتانے کا فیصلہ کرتا ہے تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد اسے کچھ آوازیں سمائی دیتی ہیں اور ان آوازوں کا پیشہ کرنے پر وہ پہنچ جاتا ہے ایک خائبر جس کی گہرائی میں ایک گھر تا وہاں پر لگی ایک رسی کی سیڑی کا سہارا لے کر وہ نیچے اترتا ہے اور اس گھر تک پہنچتا ہے دور نوک کرنے پر اسے کوئی بھی رسپانس نئی ملتا تو وہ خودی گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں کافی عجیب بات تھی کہ ایک انجانے آدمی کو دیکھ کر یہ عورت بالکل بھی نہیں گھبرائی فینڈم اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں کھو گیا ہوں اور مجھے ایک فون کی ضرورت ہے کیا آپ کا فون مجھے مل سکتا ہے لیکن وہ لیڈی جس کا نام علی نے کوئی بھی جواب نہیں دیتی وہ اسے کھانا سب کر دیا ہے اور فینڈم اسے اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دراصل میں ایک بچے کی مدد کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے مجھے تھوکا دیا جس پر علینا کہتی ہے کہ کافی رات ہو چکی ہے تو اب ہمیں سونا چاہیے جس کے بعد فینڈم سونے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی فینڈم کے سامنے کپے چینج کرتی ہے اور خود بھی سونے چلے جاتی ہے اب صبح جب فینڈم اٹھا تو علینا سو رہی تھی وینڈم وہاں کچھ پیسے رکھتا ہے اور وہاں سے جانے کے لیے جب باہر چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس سیڑھی کے ذریعے وہ یہاں آیا تھا وہ سیڑھی قائب ہو چکی ہے ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے جو کافی گرم تھے علینا کے جاگنے پر جب وہ باہر آتی ہے تو وینڈم اسے پوچھتا ہے کہ وہ سیڑھی کہاں گئی جس پر علینا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ لوگ کبھی کباری سیڑھی کو یہاں پر لگاتی ہے وینڈم اسے پوچھتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی اور بھی رہتا ہے جس پر علینا کوئی جواب نہیں دیتی وینڈم انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ لوگ سیڑھی کو دوبارہ لگا دیں گے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ آس پاس کی تصویر لیتا ہے لیکن کافی ٹائم گزر جانے کے بعد بھی جب وہاں کوئی سیڑھی نہیں لگتی تو وہ خودی ان پہاڑوں پر چڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن چونکہ وہ پہاڑ کافی گرم تھے تو مجبوراً وینڈم کو دوسری رات بھی یہیں پر گزارنا پڑتی ہے اگلی صبح بھی جب کوئی سیڑھی نہیں لگی تو وہ علینا سے ایک کپڑا اور ایک دوری لے کر پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس مرتبہ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا دربی اوپر کچھ لوگ آتے ہیں جو وینڈم کے اوپر ایک مڑی ہوئی مڑکی فینکتے ہیں جس پچھا سے وینڈم ڈس بیلنس ہو کر نیچے گرتا ہے اور بھی ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر وہ خود کو وہیں گرا پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہتوری اس کے پاؤں پر لگ چکی ہے وینڈم دل سے چلانے لگتا ہے تو علینا آ کر اس کے پاؤں سے ہتوری نکالنے لگتا ہے جو پورا دن تو آئی نہیں لیکن اب آگئی مجبوراً وینڈم کو دو دن اور یہاں پر گزارنے پڑتے ہیں جس کے بعد وہ دوبارہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے کہ اگر کوئی اوپر مجھے سن رہے تو میری مدد کرے جس کے بعد وہ علینا کو بھی باہر لے کر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو علینا گھبراتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھ سکتی ہوں تمہیں کھانا دے سکتی ہوں وینڈم کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے بس اپنی زندگی میں واپس جانا ہے جس کے بعد اوپر سے کچھ لڑکے وینڈم کو آواز لگا کر پوچھتے ہیں کہ تم مدد کے لیے چلا رہا تھا بتا تجھے کیا چاہیے انہیں دیکھ کر وینڈم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انہیں ایک رسی لانے کے لیے کہتا ہے وہ لڑکا اسے رسی لینے کا کہت کر وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈم بہت خوش تھا کیونکہ اس انسان سہرہ میں اسے ایک امید کی قلعہ نظر آئی تھی کچھ لائے بعد وہ لڑکا رسی پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس رسی کو اپنے ارکیڑ اچھے سلو پیٹھ لو تو وینڈم بھی ایسے ہی کرتا ہے جس کے بعد وہ لڑکے اسے اوپر کی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں لیکن بیچ راستے میں وہ وینڈم کو رسی سے پوری طرح چھوڑانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وینڈم کا سر پہا سے ٹکراتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اسی بیچ ارینہ باہر آتی ہے اور ان سے انہی کی لینگویج میں بات کر کے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو جس کے بعد وہ وینڈم کو نیچے گرا دیتے ہیں وینڈم کو جب ہوش آیا تو وہ ارینہ کے بیٹ پر تھا وہ دوبارہ سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ وہ کافی زکمی تھا تو آگے جا کر گر جاتا ہے ارینہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نئی نکل سکتا اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی قسمت کو ایکسیپٹ کر لے اور اب وینڈم کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کچھ دن گزرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں ایک فیملی کی طرح ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے اور وہ بچے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انہیں ان کی ضرورت کی چیزیں دے دیا کرتے تھے ارینہ اس کے کپڑے دوتی اس کے لئے کھانا بناتی جبکہ وینڈم وہاں پر سبزیاں کھاتا اس سب کے باوجود بھی وینڈم کو امید تھی کہ ایک دن وہ یہاں سے باہر چلا جائے گا اب ایک دن ان بچوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ الکوہل بھی بیجی جسے پیکر وینڈم اپنے ہوش کو بیٹھا اور اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ دونوں انٹی میٹ ہو گئے اب اگلے دن وینڈم جب باہر بیٹھا اپنی اگائی ہوئی سبزیاں دیکھ رہا تھا اوپر سے ایک بچہ آ کر اس سے بات دیکھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے پڑھا سکتے ہو وینڈم کہتا ہے ہاں کیوں نہیں لیکن اس کے لئے مجھے یہاں سے باہر نکل آنگا کیونکہ اتنی دور سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں پڑھا پاؤں گا اور اس میں تم میری مدد کرو جس کے بعد ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں گے اور ایک فیملی جس پر وہ بچہ کہتا ہے کہ بہتانی شاید میں تمہاری مدد کر بھی پاؤں یا نہیں یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب میرے ساتھی یہاں تو سو رہے ہوں یہاں پھر کہیں گے ہوں لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا وہ دونوں باتیں کری رہتے ہیں کہ تب ہی ایک اور لڑکات ہے جو ان دونوں کو بات کرتا دیکھ کر اس بچے کو پھر ساتھ لے جاتا ہے اسی ٹائم وینڈم کو زمین میں کسی کی انگوٹھی اور گارڈیوں کی چابی ملتی ہے جنہیں دیکھ کر وینڈم سمجھ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں کافی سارے لوگوں کو لائے گیا ہوگا اب رات کو وینڈم اور علینہ کی باتیں ہوتی ہیں سامنے لگی ایک عورت کی تصویر دیکھ کر وینڈم اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے کیا یہ تمہاری ماں تھی جس پر علینہ کہتی ہے کہ میں یہ پہلی ماں تھی اور باتوں میں وہ وینڈم کو بتا دیتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے جسے سن کر وینڈم کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم کھائی پر موجود ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو کسی طرح کا رچول پرفارم کر رہے تھے اب صبح ہوئی تو علینہ باہر آ کر چلانے لگی کیونکہ اوپر اس لڑکے کی باڈی کو رسی سے پان کر لٹکایا گیا تھا جس نے وینڈم کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی وینڈم باہر آ کر یہ سب دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کی آخری امید بھی دم دور گئی تھی علینہ رو رہی تھی اور غصے سے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا پچھا تھا لیکن تمہاری وجہ سے وہ مارا گیا جس کے بعد وہ ایک لکری سے وینڈم کو مار مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے اور نو مہینوں تک اسے ایک کیچ میں بند رکھتی ہے اور ان نو مہینوں میں وہ بالکل ایک جانور کی طرح بن چکا تھا علینہ اسے کھانا تو دیتی لیکن اس کیچ سے باہر نہیں نکال دی اب ایک دن وینڈم اوپر کھائی پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے تو چھیک چھیک کر اسے اپنی مدد کرنے کو کہتا ہے وہ لڑکی مدد لینے چاہتی ہے لیکن کچھ ہی ٹائم بعد ان لڑکوں نے اس لڑکی کو بھی بکر لیا اور وینڈم کے سامنے لاکر بڑی ہی بے دردی سے مار دیا جسے دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹھوٹ گیا اب ایک رات اسے بہت سے بچوں کے فیسنز آتی ہیں اور کافی عجیب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑا قبیل آباد ہے اب علینہ کی پریکننسی کا ٹائم قریب آ گیا تو وینڈم اس سے کہتا ہے کہ تم یہ اکیلے نہیں کر سکتی تمہیں میری مدد چاہیے ہوگی لیکن علینہ کہتی ہے میں کر سکتی ہوں میں پہلے بھی یہ سب کر چکی ہوں وینڈم اس کے سامنے گر گر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو بھی کروگی میں وہ کروں گا اس بچے پر میرا بھی توقع ہے مجھے یہاں سے ازاد کر دو جس پر علینہ کہتی ہے کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو تم صرف ایک پیچ کی طرح ہوں اور پیچ ہوا میں اٹھ جاتی ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کچھ دن بعد وہ دن آ گیا جب علینہ اس بچے کو اس دنیا میں لانے والی تھی وہ باہر آ کر اس گیش کا لاک اپن کرتی ہے اور وینڈم کو اس کی مدد کرنے کو کہتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وینڈم اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کافی ٹائم کے بعد وہ اس گیش سے باہر نکلا تھا تو اسے چلنے میں بھی کافی دکت ہوئی تھی اور کتنی ہی عجیب بات تھی کہ اول سیڑی بھی وہاں پر لگا دی گئی تھی وینڈم چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا لیکن وہ علینہ کی مدد کرنے کے لئے رکا تب ہی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جسے دیکھ کر وینڈم بہت خوشتا وہ بچے کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کرتا ہے اور پھر اسے علینہ کو دے دیتا ہے تب ہی پیچھے سے وہ سارے لڑکی آتی ہیں اور بڑی ہی بے رہمی سے وینڈم کا گلہ کاٹ کر اسے ختم کر دیتی ہیں اور پھر علینہ سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہم نے آپ کے لئے کیا ماں اب کچھ عرصے بعد کا سین دکھا جاتا ہے جب علینہ وینڈم کی سمان کو ایک باکس میں لکھتی ہے اور اس بچے کی دیکھ بال میں لکھ جاتی ہے اسی بیچ ہم باہر رینڈم کی لاش کو بھی دیکھ پاتی ہیں جس کی باڈی بری طرح سری ہوئی تھی اس سے کھیرے پڑ چکے ہیں اور وہ بڑی ہی بری حالت میں ہیں جس کے ساتھ ہی یہ مومی یہیں پر ختم جاتی ہے